ہلو می یوٹیوب فرینڈز ویلکم ٹو میمزے آج ہم بنائیں گے مکس ویجیٹیبل پلاو مکس ویجیٹیبل پلاو جب آپ بنائیں گے تو اس کے مسالوں کی خوشبو آپ کے پورے گھر میں پھیل جائے گی بہت ہی مزے کا خوشبودار سا یہ ہمارا کھلا کھلا سا ویجیٹیبل پلاو ہے آئیے ہم اس کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے جی میں نے لیے ہیں 800 گرام رائس رائس میں نے باسمتی رائس لیے ہیں آپ بھی باسمتی رائس لیے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی خوشبو ہوتی ہے پہلے ہم نے ان کو اچھے سے تھورل ہی واش کر لینا ہے دو سے تین رفعہ آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے گریز کو آپ نے بھگو دینا ہے رائس اتنے بھگے ہوئے ہوں گے اتنے دیر بھگے رہیں گے اتنے ہی اچھے اور سافٹ بنیں گے اس کے لیے جو ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے تو میں نے مٹر لیا ہے اور گاجریں لیا ہے یہ دیکھیں گاجروں کو میں نے تھوڑا سا موٹا کٹ کیا ہے کیوبز کے اندر اور یہ تھوڑی سی پھول گو بھی لیا ہے اور علو ہیں ایک آپ پیاز لیں گے اس کو سلائس کے اندر کٹ کر لیں اور ہری مرچے جائیں ایک کڑائی کے اندر جی میں نے آئل لے لیا تھا اس کے اندر میں نے دیسی گی ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے دیسی گی میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے ہمارے رائس کے اندر اور بہت ہی خوشبودار سا ہمارا ویجیٹیبل پلاؤ جو ہے وہ بنیں گا تو سب سے پہلے اس کے اندر تیز پتے ڈالیں گے دو تین اور یہ میں نے بادیان کے پھول کی ایک یا دو کلیاں میں نے ڈالی ہیں اور یہ میں نے لونگ چار پانچ ڈالے ہیں لونگ کی خوشبو بہت اچھی آتی ہیں یہ میں نے کالی مچوں کے بیچ ڈالے ہیں بڑی الائچی ڈالی ہیں تین سے چار اور دارچینی کے دو پیسز اور ساتھ میں تھوڑی سی جلویتری ڈالی ہے اور یہ جیسے ہی کڑکیں گے تو اس کے اندر میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دیا ہے اور زیرہ کڑکڑایا ہے تو اس کے اندر ہم پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو اب ہم نے اتنی دیر تک کے لیے کھو کرنا ہے کہ اس کا مویسٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ میں جنجر گالک پیس ڈالا ہے ون ڈیبل سپون جیسے ہی ہمارا یہ جنجر گالک پیس تھوڑا سا بن جائے گا ہم اس کے اندر سبزیاں ڈال دیں گے گاجر ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے بنگو بھی ڈالیں گے اور سبزیاں ڈال کے ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے ورنہ ہماری سبزیاں بہت زیادہ گل جائیں گی دو تین منٹ کے بعد میں اس کے اندر مٹر ڈال رہی ہوں فریش مٹر تھے اس لیے میں نے ابھی ڈال دی ہیں اگر آپ کے فروزن ہیں تو بعد میں ڈالیں گے اب یہاں پہ آپ نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے نمک آپ نے اپنے ٹیز کے کارڈنگ ڈالنا ہے میں بھول گئی تھی آپ کو دکھانا اس کو ریکارڈ کرنا تو اس لیے میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے اب پانی جو ہے وہ میں نے ٹو اینڈ ہاف بول ڈالنا ہے کیونکہ رائس ہمارے ون اینڈ ہاف بول تھے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر بوائل نہیں آجاتا جیسے ہی بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر رائس ڈال دیں گے اس کو کور کر دیا ہے بوائل آ چکا ہے پانی کے اندر دو سے تین منٹ کے اندر اب ہم نے اس کے اندر رائس ڈال دینے ہیں جو کہ ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے 30 منٹ تک آپ رائس کو لازمی بھگوئے گا کیونکہ جتنی دیر تک چاول ہمارے بھیگے رہیں گے اتنے ہی وہ اچھے اور سوفٹ بنتے ہیں اب ہم نے رائس اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم نے تب تک اس کو کک کرنا ہے جب تک پانی چاولوں کے برابر نہیں آجاتا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کیے بغیر اس کو پکائیں گے آپ لوگوں سے ایک درخواست تھی جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیس چینل کو لائک کیجئے پانی جی ختم ہو چکا ہے رائس میں سے اب دم لگائیں گے تو میں اس کو فائل کے ساتھ کور کروں گی تاکہ ہماری سبزیوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ باہر نہ نکلے وہ رائس کے اندر ہی رہے اب اس کو فائل کے ساتھ اچھی طرح کور کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اس کے ڈکن کے ساتھ اور اب اس کو ہم 10 سے 12 منٹ کے لیے دم لگائیں گے تو دم لگانے کے لیے میں کیا کروں گی میں ایک تبوے کو گرم کروں گی یہ دیکھیں جی توا لیا ہے ہم نے اس کو ہم گرم کریں گے اور جیسے ہی گرم ہوتا ہے ہم اپنے برطن کو رائس والے برطن کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دم بھی بہت اچھے سے آئے گا اور چاول جو ہیں وہ برطن کے پیندے میں چمٹیں گے نہیں وہاں پہ زیادہ نہیں لگیں گے بارہ منٹ کے بعد رائس ہمارے آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ اس کا کور اٹھائیں گے تو اس کی خوشبو جو ہے آپ کے پلاو کی پورے گھر میں پھیل جائے گی آپ اس کو بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے سے ہمارے رائس بنے ہیں اور ہمارا رائس پلاو جو ہے وہ ریڈی ہے اچھا آپ نے چاول جب بھی نکالنے ہوں تو آپ سائٹ سے اس کو پلٹیے گا سینٹر میں چمچ متھ لائیے گا ورنہ رائس ٹوٹ چاہتے ہوتے ہیں اب ہم اس کو سرپ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے سے ہمارے رائس بنے ہیں اور ویجیٹیبل پلاو ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں رائتے کے ساتھ آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ دال کے ساتھ آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں آپ اس کو دنر اور لنچ میں بنائیے بہت مزکہ بنتا ہے اور انجوائے کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا